تو بیورز آج کی ویڈے ہم بات کریں گے چینکلی کی مینکلی مووی کے بارے میں جو کہ دو ہزار ساتھ میں بنائی گئی تھی اور اب ہم اس کے ایکٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ آج دو ہزار چوبیس میں کیسے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یقین طور پر آپ لوگ بہت زیادہ شوک ہو جائے گے کیونکہ ان کی ٹرانسفورمیشن بہت زیادہ ڈینجرس ہونے والی ہے اس لئے بڑے لگئے اس ویڈیو سے کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ تو اگر ہم نمبر ون پر بات کر چلیں تو نمبر ون پر نصر عبداللہ آ جاتے ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان کا دھرم مسلمان ہے تو اگر میں آپ کو بتا چلوں تو ان کو آپ نے چینکلی کی مینکلی مووی میں ضرور دیکھا ہوگا اور اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ اس مووی میں ورن کے بابا کا کردار ادا کرتے ہیں ورن اور اس کے بابا کے درمیان کافی کشیدگی چلتی رہتی ہے اگر آپ اس مووی کے دیکھتے ہیں تو یہ اس مووی میں بہت زیادہ ینگ دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر ہم دوہزار چوبیس کے بارے میں بات کرتے چلیں تو دوہزار چوبیس میں یہ کافی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اب یہ کافی زیادہ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں اس کے بابا ویورز اگرم نمبر ٹو پر بات کر چلیں تو نمبر ٹو پر سمیتا ہے آجاتی ہے یہ ایکٹر بھی آپ نے دوہزار ساتھ میں چینکلی کی مہنگلی میں دیکھی ہوگی اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چینکلی کی مہنگلی میں ورن کی ماں کا گردار ادا کرتی ہے اور اس مووی میں ان کو کافی زیادہ بڑا کیا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ ورن کی ماں کا گردار ادا کر رہی ہیں اگر میں آپ کو بدلا چلو تو اب یہ کافی زیادہ بڑی ہو چکی ہے اور دو زار چوبیس میں یہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے اس کے بعد ویوز اگر ہم نمبر تھری پر بات کر چلے تو نمبر تھری پر ماننی مشرا آ جاتی ہے آپ نے ماننی مشرا کو کرش جیسی اور بہت سے ایسی موویز میں بھی دیکھا ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہٹ بھی ہوئی ہیں ماننی مشرا نے آج تک بہت سے بولی ووڈ میں موویز بھی بنائی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلے تو دو زار سات میں یہ کینکلی کی مینکلی میں ایزا کومنٹیٹر کا کردار ادا کرتی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ فنی کردار ادا کرتی ہیں اور ان کا کردار کچھ لمحوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلے تو ماننی مشرا آج دوہزار چوبیس میں کافی عد تک بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی سکین بھی بہت زیادہ بدل چکی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں اس کے بعد ویورز اگر ہم نمبر فور پر بات کر چلے تو نمبر فور پر ناصر خان آ جاتے ہیں جو کہ بھاروں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر ان کا دھرمی بھی آپ کو بتاؤں تو یہ بھی مسلمان ہے انہوں نے بھی اس مووی جس کا نام چینگلی کی مہنگلی ہے اس میں امنٹیٹر کے طور پر کردار ادا کیا ہے اور یہ معنی مشرا کا ساتھ دیر رہی ہیں اگر ہم بات کرتے چلے تو یہ بھی آج 2024 میں کافیت تک بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں لیکن یہ آج بھی بہت زیادہ فٹ اور سمارٹ ہیں اس کے بعد اگر ہم نمبر فور پر بات کر چلے تو نمبر فور پر سوشیل پرشار آ جاتے ہیں جو کہ چینگلی کی مہنگلی میں بولو دادا کا کردار ادا کر رہے تھا اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ چینگلی کی مہنگلی میں بہت زیادہ ینگ دکھائی دے رہے تھے لیکن اب یہ کافیت تک بہت زیادہ بڑے بھی ہو چکے ہیں اگر ہم ان کو 2024 میں دیکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ بیمارییں بھی لگ چکی ہیں اور یہ 2024 میں کافیت تک بہت زیادہ بڑے بھی دکھائی دیتے ہیں اگر ہم نمبر 6 پر بات کر چلے تو نمبر 6 پر انڈین ٹیم کے سیلیکٹر آ جاتے ہیں جو کہ کرن کی زندگی بنانے کے بعد اس کو انڈین ٹیم میں لے کر جاتے ہیں اگر میں آپ کو بتانا چلو تو 2007 میں یہ کافیت تک بہت زیادہ ینگ تھے اور اس کے علاوہ ان کی فٹنس بھی بہت کمال کی تھی اس کے بعد اگر میں آپ کو 2024 میں بتانا چلو جو کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں تو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اب یہ کافیت تک بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی عمر کا تقاضہ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر ہم نمبر 7 پر بات کر چلے تو نمبر 7 پر میرا واسودیون آ جاتی ہیں آپ نے ان کو بھی اس مووی میں دیکھا ہوگا جو کہ چینکلی کی مینکلی میں مین ایکٹرسی ڈالی گئی ہیں یہ اس مووی میں ورن کی گرفرین کا کردار ادا کر رہی ہیں آپ نے ان کو پوری مووی میں کئی سینج میں دیکھا ہوگا اور ان کی ایکٹنگ بھی بہت کمال کی ہے اگر میں آپ کو بتانا چلو کہ یہ 2024 میں کس طرح کی دکھائی دیتی ہیں تو اب ان کی ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے اور یہ بلکل بھوڑی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم نمبر نائن پر بات کر رہے ہیں تو نمبر نائن پر چینکلی کی مینکلی مووی ویرل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہٹلر تھی اور ہٹلر اس کا بہت ہی اہم کردار رکھا گیا تھا اگر میں آپ کو بتانا چلو تو اس کا نام راجیش کھیرا ہے اور یہ بندہ بہت ہی کمال کی ایکٹنگ کرتا ہے یہ اس مووی میں کافی حد تک بہت زیادہ جوان تھے لیکن اس کو تیار کرنے کے بعد اس مووی کے کریکٹر کے لیے رکھا گیا تھا اگر میں آپ کو بتانا چلو تو یہ دوہزار چوبیس میں کافی حد تک بہت زیادہ جوان دکھائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی یہ بولی ویڈ میں بہت سی موویز بنا رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے چلے تو یہ ایک بہت ہی عالی کریکٹر اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی شوکنگ ٹرانسفورمیشن ہے جس کا نام ڈبو ہے یہ بچہ مووی میں ڈبو کا کردار ادا کرتا ہے اور اس کا اگر میں آپ کو نیم بتانا چلو تو اس کا نام ڈبتیمان چودری ہے اس بچے نے اس مووی میں بہت عالی قسم کا کردار ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو بھی مین کریکٹر میں رکھا گیا تھا اگر میں آپ کو بتانا چلو تو ڈبتیمان چودری کچھ اس طرح کی دکھائی دیتے ہیں یعنی دوہزار چوبیس میں یہ فل جوان ہو چکے ہیں اور اب یہ بولی ویڈ میں کافی حد تک موویز بھی بناتے ہیں اگر ہم نمبر الیون پر بات کر رہے ہیں تو نمبر الیون پر بھی ایک بہت ہی مین کریکٹر آتا ہے اور اس کریکٹر کو دیکھنے کے بعد بندوں کو بہت زیادہ گسا بھی آتا ہے کیونکہ یہ بندہ سب کو پریشان کرتا ہے اور پورے اورفر آنز میں اس نے دھمال مچائی ہوتی ہے اگر میں آپ کو اس کا نام بتانا چلو تو اس کا نام راج بنسائی ہے یہ بندہ چینکلی کی مینکلی مووی میں راغف کا کردار ادا کرتا ہے اور یہ سب لوگوں کو بہت زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اگر میں بتانا چلو کہ دو یار چوبیس میں راغف کس طرح کی دکھائی دیتے ہیں تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ بھی فولی جوان ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ اس بندے بھی بولی ووڈ میں اپنے کچھ حصے بچائے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر میں نمبر ٹویل پر بات کر چلیں تو نمبر ٹویل پر انڈین کریکٹ ٹیم کے کیپٹن آ جاتے ہیں جو کہ اس مووی میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو اس مووی میں ہیرو کا کردار دیا گیا ہے اور ان کا نام راہل بوس ہے ان کو مووی میں ورن کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ بندہ بہت اچھی بیٹنگ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس بندے نے اس مووی پر بہت زیادہ محنت بھی کی تھی اور اس وقت یہ بہت زیادہ خوبصورت ترین دکھائی دیتے تھے اس کے علاوہ آپ نے راہل بوس کی بہت سی مووی دیکھی ہوں گی لیکن اگر میں آپ کو بدلا چلو تو آپ راہل بوس کچھ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں دوہزار چوبیس میں ان کی حالت کافی زیادہ بری ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ بھولے بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد آخر میں جس چیز کا آپ کو انتظار تھا اس کا نام کرن ہے اور کرن اس مووی کے سب سے مین کریکٹر رکھے گئے تھے جو کہ چینکولی کی مینکولی کا استعمال کرتے ہوئے بلے سے بہت زیادہ چھکے چوکے لگاتے تھے اگر میں آپ کو بدلا چلو تو یہ بندہ بھی اس وقت بہت زیادہ بدل چکا ہے اور اس بندے نے دوہزار چوبیس میں بہت سے مووی سائن بھی کی ہوئے ہیں یہ بندہ دوہزار چوبیس میں کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور اب یہ کافیت تک بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ یہ گلت فہمی بھی پھلاتے ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک سرجری کروا لی ہے اگر میں آپ کو بدلا چلو تو ایسا کچھ بھی نہیں یہ صرف اور صرف اپنے ٹائم ڈیوریشن کے بعد ہی ایسے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں